محرم کا فضیلت والا مہینہ ہمارے درمیان آ چکا ہے اسلام ایک نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے اس مہینے کی دس تاریخ اسلامی کیلنڈر میں الگ ہی اہمیت رکھتی ہے دس محرم یا یوم عاشرہ جس دن ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تھی دس محرم کو ایسے کئی بڑے واقعات ہوئے ہیں جن کے بارے میں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے جن لوگوں نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیں دس محرم وہ تاریخ ہے جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی محرم کی دس تاریخ کو حضرت نو علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ جا کے ٹک گئی تھی اس ہی تاریخ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پار کیا اور فیرون ڈوبا اس ہی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو خبول کیا گیا محرم کی دس تاریخ کو حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی تھی محرم کی دس تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا محرم کی اس ہی دس تاریخ کو حضرت یوسف علیہ السلام کو قید قانے سے رہائی ملی تھی اور انہیں مصر کی حکومت ملی اس ہی تاریخ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی محرم کی اس ہی دس تاریخ کو حضرت سلمان علیہ السلام کو بادشاہت واپس ملی اس ہی تاریخ کو حضرت عیوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا ملی محرم کی دس تاریخ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اس ہی تاریخ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر اور برائی سے نجات دلا کر آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا اس ہی دن قانعہ کعبہ میں نیا گلاف چڑھایا گیا محرم کی دس تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام سے ملوایا تھا اس ہی دن یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی اور ان کے اوپر سے آزاف ٹل گئے اور محرم کی دس تاریخ کو ہی قیامت قائم ہوگی اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہے تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں